ہمارے تمام سماج دشمن اناصر میں کسی کا نام نہیں لیتا پنجاب کے ہوں بلوچوں کے ہوں پشتونیوں کے ہوں سندگیوں کے ہوں سراکیوں کے ہوں یہ سارے ہر وقت حکومت کے پیرول پہ ہوتے ہیں یہ ہراول دستے میں ہوتے ہیں قریب لوگوں کی زندگی اجیرن اجیرن بنا دی جاتی ہے ہم مجبور ہوئے ہیں اور ہم ایسے نہیں کہ خدا نہ خاصتہ جس طرح ہمارے سپیکر سر نے کہا ہم نے نہ کسی کے سامنے سرندر ہونا ہے نہ ہم نے کسی کے دن دمکی کا خیال رکھنا ہے چاہے اسمان گرے چاہے کچھ ہو پاکستان میں آئین کی بالا دستی ہوگی عمران خان جس ازادی کی بات کرتا ہے وہ ازادی آ نہیں سکتی جب تک ووٹ سے منتخب حکومت تو ووٹ سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمامی ہوگا جب ملک کی تمام خارجی داخلہ پالیسیاں وہاں سے نہیں ہوں گی جس طرح میرے بھائی نے کہا کیسر صاحب نے تشعور سنت کے مابین جب تک ہم امہنگی پیدا نہیں کریں گے کسی کی کیا پڑی ہے قرآن کریم میں کہتا ہے ہر ملت کے عبادت کے اپنے طریقے ہیں don't worry about them جو جس طرح پکارتا ہے پکارنے دو مداخلت مت کرو خود اپنی بات طریقے سے کرو بات یہ ہے ہم میں کہا جی تو میں ارز کر رہا تھا قدورتیں کب انسان غصہ کب ہوتا ہے انسان غصہ تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ بینصافی کی جاتی ہے آپ انسان سے بینصافی کرتے ہیں وہ متنفر ہوتا ہے قدورتیں بڑھتی ہیں دشمنیاں بنتی ہیں اور آخر نتیجے میں روک چوری چھوکوں اٹھا کے ایک دوڑ پڑھتے ہیں بینصافی دو بائیوں کو لڑاتی ہے بینصافی باب بیچے کو لڑاتی ہے بینصافی شہور بیوی کو لڑاتی ہے اسی لیے قرآن کریم کا حکم ہے کہ عدلو ہوا اقرب لتقوی آپ عدل کریں آپ تقوی کے قریب ہو جائیں عدل تب آئے گا کوئی کسی سے روٹین نہیں مانگتا غریب آدمی پاکستان میں عام غریب آدمی چاہے جس بسطلق کا ہو چاہے جس طبقے کا ہو چاہے جس قوم کا ہو چاہے جس مذہب کا ہو وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ جب میں اپنے گھر سے رکلوں تو کوئی بدماش میرا دروازہ نہ کٹ کٹ آئے کوئی میرے گھر میں مداخلت نہ کرے اور راہ چلتے کوئی میری پگڑی نہ کنچے یہ ہر فلیمنٹل لائچ اسی کو کہتے ہیں ہم نے غریب آدمی کو جب تک ہم قانون کے سامنے امیر اور اس کو برابر نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا آج پاکستان میں بلکل قانون یہ رہا ہے قرآن کریم یہ علماء بیٹھے ہیں قرآن کریم میں آنا پاک فرماتے ہیں کہ میں حق سے حق کو باطل کے سر پہ مارتا ہوں باطل کا سر چکڑے چکڑے ہو جاتا ہے یا نعوذ باللہ ہمارے یار ربون فیصلہ کیا ہے کہ باطل کو اٹھا کے حق کے سر پہ مارا جائے گا سنٹالیز پنٹالیز کو فارغ کر دے گا یہ ہو نہیں سکتا یہ ہو نہیں سکتا یہ قرآن کے فلسفے کے خلاف ہے یہ خدا کی ربویت کے خلاف ہے یہ نہیں بالعالمی کمرانی کے خلاف ہے پنٹالیز سنٹالیز کا جگڑا چال ہوئی یہ آسان ہو جائے گا شاباز جس شاباز ہو یا میں نام نہیں لے تکسی کا اس طریقے سے کہ وہ باطل کے ذریعے حق کا سر پوڑے گا یہ نممکن ہے یہ خدایش نظام کے خلاف بغاوت ہے اسلام کیا ہے اسلام کی لغوب معنی کیا ہے جب ہم کہتے ہیں مسلمان اسلام کی لغوب معنی تسرنڈر بفور دو ویل آف اللہ یہ اسلام کی لغوب معنی ہے تسرنڈر بفور دو ویل آف اللہ سپیکر صاحب اور بولت المشرمین کے ساتھ ان کو گلہ ہے کہ یہاں پاکستان کے عائن کو کوئی نہیں منتا ہم نے خدا کی نعون میں انتوبا کرتا ہوں ہم نے خدا کی دیوئی ہے ان کو تقریبا تقریبا تخچے میں ڈال دیا ہے ہمارے یہاں پشتونوں میں ہم نے اس کو سات سات رمالوں میں اس کو او کرتے ہیں پرانے کریم کو جب کوئی مریض ہوتا ہے پھر اس پر پھیرتے ہیں اے اللہ خیل کرو اے اللہ قرآن شریف کو بابا قرآن شریف پھر ہم لوگوں کو دوقع دینے کہ ہم یہ نظام لائیں گے ہم ہون گر بڑ مت کرو نظام تمہارے گر میں پڑا ہوا ہے چار تین سو صفیق قرآن بجیل ہے تین سو صفیق کی ہمارے یار لوگ مہینوں میں تین تین ہزار صفیق پڑتے ہیں قرآن کریم پڑا ہے یہ انسانیت کا قانون ہے یہ انسانیت کا آئین ہے ہمارے پاکستان کا بھی آئین ہے ہم نے ان دو آئینوں کو یہ لے کے چلنا ہے لیکن ایک بات بڑی علم آنے آپ ڈاکٹر لوگ ہیں میں معافی چاہتا ہوں ہمارے بزرگ تھا میرے والد نہیں کوئی اور تھا ہمارے بزرگ تھا وہ کہتا تھا وہ کہتا تھا کہ بعض لوگ دانشخور ہوتے ہیں بعض لوگ دانشور ہوتے ہیں ہمارے ہاں دانشخوروں کی اکثریت ہے ہر آدمی بس کہتا ہے کہ میں بقرات ہوں ہر آدمی کے تئے میں ساکر کیز ہوں ہر آدمی کے تئے میں پھلاتوں ہوں ہم سب کچھ ہیں لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا ہم پچیس کرون انسانوں کا ملک ہیں ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے بچا اس خاک سے محبت کرو اس خاک سے محبت کرو اس کی عزت کیلئے لڑو اس کی بے عزتی کرنے والوں کے خلاف لڑو مقابلہ کرو اور یہ جو نئی تماشیہ میں شروع کی ہیں میرے وفادار بنو یہ نہیں چلے گا زندگی کا آن چلی گئی ہے غریب آدمی بارہ سو روپے وہی روزانہ نہیں ملتا بارہ سو روپے غریب آدمی کو روزانہ مزدوری نہیں ملتی ہم جیسے لوگوں کی وہ جو علاقی لسیب پیتے ہیں ایک ایک بوتل ایک لاکھ روپے تھے ایک شاہ میں غیب ہو جاتے ہیں ایک ایک بوتل ایسے لوگ ہیں جن کے ٹیلی فون کا خرچ دس ہزار روپے دن دن کا ہے ہماری بڑی گاڑیاں جب ہم مجھے تو ڈر مجھے تو ڈر جاتا ہوں اللہ کے قیر سے ہماری بڑی گاڑیوں کی ٹینکی بیس ہزار روپے سے بڑتی سپیکر صاحب کی گاڑی ہو میری ہو بیس ہزار ہم غریب آدمی کے لیے مہینے کا بندوبست نہیں کر سکتے جبکہ یہ ملک ایسے بہترین خزانوں سے پور ہے کہ یہاں لوگوں کے پاس غلط اتنی دولت پڑی ہوئی ہے قومی اسمبلی کا ایک وٹ صبح اسمبلی کا ایک وٹ سینٹ کا ایک وٹ ستر کروڑ روپے میں ستر کروڑ روپے میں ہم ححمد بھائی کے زلے کو پورا مہینہ کھانا 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 سکتے ہیں دوسرے ستر کروڑ سے سپیکر صاحب کی زلے کو کھانا کھانا سکتے ہیں تیسرے ستر کروڑ روپے سے ہماری عبادی ذرا کم ہے ہمارے تین زلے کھانا 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 سکتے ہیں اقلاق دولا پشین اور چون بہت بڑی حالت ہے میں معافی چاہتا ہوں ہر پاکستانی سے آپ سب ہمارے بھائی ہیں ہم لیڈر میڈر نہیں ہیں ہم آپ کے دوست ہیں آئیں بسم اللہ آئیں ہم کچھے مل کر یعنی وہ اجتماعی دانش سے آپ مجھے بتائیں میں آپ کو بتاؤں آپ میرے ٹیچر بنیں میں آپ کا ٹیچر بنتا ہوں اقلے کل کوئی نہیں ہوتا اقلے کل کوئی نہیں ہوتا وہ وار ان پیس میں ٹھول سٹائی ایک فکرہ لکھتا ہے کہ انسانی اقل و دانش کی انتہا یہ ہے کہ جب وہ بہت کچھ اخرید اس پر پون جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایڈونٹ نو اینیڈنگ حالانکہ آپ کی ایک سبجیکٹ باٹنی اگر آپ ایک پتے پہ ریسرچ کر دیں یہ آپ کی اوپر کا جائے گا دنیا تو ایک پتہ نہیں ہے دنیا تو دنیا جہاں اللہ پر کے لئے جو بنائی ہے ہم ایک دوسرے پہ میربانی کریں جو کچھ آپ کو آتا ہے وہ آپ حامید بھائی کو بتائیں جس بات کو حامید بھائی سمجھتا ہے اس کے آپ سنیں جو بات سپیکر صاحب کو پتہ نہیں وہ آپ ان کو بتائیں جو مجھے نہیں آتی آپ مجھے بتائیں جو ہماری بات کچھ سمجھ والی ہو اس کو اجتماعی دانش سے اجتماعی کوشش سے ہم نے اٹھنا ہے ہم نے گلیاں بند کرنی ہے ہم نے شیئر بند کرنے ہے ہم نے اکمرانوں کے دفتر بند کرنے ہیں ہم نے انہیں مجبور کرنا ہے کہ یہاں ایک بات ہوگی اینی پاکستان ہوگا مشترکہ ووٹ کی طاقت سے پارلیمنٹ کے وہ ہوگی لوگ برابر ہوں گے انسان پھر پاکستان زندہ بات ہم سب زندہ بات یہ جو منارے لگاتے ہیں امران کو ریاقت ہو یہ بھائی نہ بگائیں امران کو میں سخت بات نہیں کرتا میں نے وعدہ کیا ہے سب کیوں سے امران کو اس نے آنا ہے خامخواہ آنا ہے اس نے نکلنا ہے وہ آئے گا دنکے کی چوک پہ آئے گا آپ استقبال کریں گے اور جو یہ بات میرے بیچین ہے کہ جب یہاں امران بیچا ہوگا اس کا جواب میں تب دوں گا